بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلیشیس پاکستانی کزین میں آج ہم چار طرح کی سوئیڈ ڈشیس بنانے جا رہے ہیں جو کہ بہتی مزیدار آسان اور کم وقت میں بننے والی ہیں مہمانوں کی آمد ہو یا بچوں کی فرمائش سب ہی کے لیے بہترین اور ہر دل عزیز ہیں سب سے پہلے ہم مینگو آئس کریم بنائیں گے جو کہ بہتی مزیدار اور جلد بننے والی ہے اس کے لیے ہم ایک بول میں دو بیکٹ یعنی چار سو ایمل فریش کریم ڈالیں گے کریم بلکل تھنڈی یخ ہونی چاہیے اس کے بعد ایک بڑے بول میں پرف کے کیوبز ڈالیں گے اور اس کے اوپر کریم والا بول رکھ کر کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس کو اتنا بیٹ کریں گے کہ کریم فلافی ہو جائے اور اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے اب اس کے اندر ہم دو کپ مینگو پیوری ڈال دیں گے ساتھ ہی ون اینڈ ون پورت کپ کنڈینس مرک ڈال کر پیٹ کر لیں گے اب اس پہ فوٹ کلر ڈالیں گے یعنی زردے کا رنگ تاکہ آئس کریم کا کلر خوبصورت سے آ جائے ہمیں کلر کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا کلر اور ڈال دیں گے ہم نے ٹوٹل ون فور ٹی سپون کلر ڈالا ہے اب اس کو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیں گے اور ڈھک کر فریز کر دیں گے ہم نے اوور نائٹ آئس ٹیم کو فریزر میں رکھا تھا یہ اچھی طرح سے جم چکی ہے اس کے اس کوپس نکال کر ڈش آؤٹ کر دیں گے اب ہم ٹم مینگو ٹرائف اور کسٹرڈ بنانے جا رہے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا مزیدار کسٹرڈ کرمیوں کی جان ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم دو کپ دودھ لیں گے اس کو بوائل کر لیں گے اس میں ون فورت کپ شگر ڈالیں گے مکس کر لیں گے اب ہاف کپ دودھ میں تھری ٹی بل سپون کسٹرڈ مکس کر کے دودھ میں ڈال دیں گے اور پکا لیں گے جب کسٹرڈ اتنا گاڑا ہو جائے تو چولہ بند کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے اب ہم چار سو ایمل فریش کریم ڈیں گے اس میں تھری ٹی بل سپون کنڈس ملک ملا کر بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ رنی رہے پیک نہ بنے اب ہم ایک بول میں کیک کو کٹ کر کے اس کے لئے لگائیں گے اس کے بعد ایک بڑے آم کو پیس لیں گے اور کیک کو اس سے کور کر لیں گے اس کے بعد یلو کلر کی جیلی کو پکا کر چلا چلا کر اس کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اور آم کی پیوری کے اوپر پھیلا دیں گے جب یلو جیلی جم جائے گی تو اس پر گرین جیلی پکا کر اس کو کٹ کر اس طرح سے رکھیں گے اب فروٹ کو اکٹیل کی لئے لگائیں گے اس کے بعد پسٹرڈ کی لئے لگائیں گے پھر کریم کی لئے لگائیں گے اور برابر کر لیں گے آخر میں آم کے لمبے لمبے چنگز کاٹ کر ان سے گارنش کر دیں گے ہمارا مزیدار مینگو ٹرائفر کسٹرڈ بلکل تیار ہے ہم بہتی مزیدار اور خستہ میچی ٹکیاں بنانے جا رہے ہیں جو کہ مہمانو کی توازوں اور شام کی چائے کے ساتھ بہت مزا دیتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک بول میں دو کپ میدہ لیں گے اس میں تھری فورتھ کپ سوجی ڈالیں گے ایک کپ شکر کو پیس کر وہ بھی ڈال دیں گے تین ٹیپل سپون تل چار ٹیپل سپون کھپرا پاورڈر اور ایک ٹی سپون الائچی پاورڈر کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ہاف کپ کی رہیں گے اور آہستہ آہستہ گھی کو ڈال کر مہدے کو مکس کرتے رہیں گے ہمارے پاس تھوڑا سا گھی بجیا ہے ہم نے تقریبا 5 سے 6 ٹیپل سپون گھی استعمال کیا ہے جب مہدے کی اس طرح سے مٹھیاں بننے لگیں تو گھی ڈالنا بند کر دیں گے زیادہ گھی ڈالنے سے ٹکیاں تلتے ہوئے ٹوٹنے لگیں گی اب ہم ہاف کپ دودھ کو آہستہ آہستہ ڈالتے ہوئے گھون دیں گے موسیقی آٹھا سخت گونتا ہے نمکی کے آٹھے کی طرح دس منٹ ریسٹ دینے کے بعد ہم آٹھے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور پیڑا بنا کر بیل لیں گے اس کی موٹائی اتنی ہوگی اب کوکی کٹر سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ایک کڑائی میں دی فرائے کرنے کے لیے آئیل کو گرم کر کے اس میں ٹکیا ڈال کر میڈیم فلیم پر تل لیں گے جب ایک طرف سے گولڈن ہو جائے تب ہی انہیں پلٹیں گے اس سے پہلے نہیں ہلائیں گے ایک طرف سے گولڈن ہو جائے تو پلٹ کو دوسری طرف سے گولڈن کر کے نکال لیں گے اور ڈش آؤٹ کر دیں گے ڈش آؤٹ کر دیں گے اور کئی دنوں تک استعمال کر لیں گے آج ہم بہت ہی مزیدار اور خستہ نان خطائی بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ شکر کو پیس لیں گے ساتھ ہی ہاف کپ گھی لیں گے اب ہم شکر اور گھی کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے پیٹ کر لیں گے کہ وہ فلفی ہو جائے اور ایک طرف رکھ دیں گے ایک بول میں ایک کپ میدہ ون فورد کپ بیسن ایک ٹی سپون الائچی پاورڈر اور دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کو ڈال کر چھان لیں گے اب اس میں دو ٹی بل سپون سوچی ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے اس کے بعد شکر اور گھی کا مکسٹر ڈال کر گون لیں گے ہم نے ایک ٹی بل سپون اب ہم بیس بادام کو آدھا کر لیں گے آدھا حصہ بادام کا آٹے میں ڈال دیں گے اور باقی گارنش کرنے کے لیے الگ رکھ دیں گے اور مکس کر لیں گے آٹے گون کر دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم انڈے کی زیادی کو الگ کر لیں گے اور بیٹ کر لیں گے اب ہم آٹے کی گولیاں بنائیں گے جتنی بڑی ہم کو نان خطائی بنانی ہے خیال رہے کہ بیک ہونے کے بعد اس کا سائز بڑا ہو جائے گا اب نان خطائی کو بیکنگ ٹری میں فاصلے سے رکھ رکھ کر اس پر انڈے کی زردی سے کوٹنگ کر دیں گے ساتھ ہی پادام لگا دیں گے اور پھر 180 ڈگری پر 20 منٹ یا جب نان خطائی پر اچھا سا کلر آ جائے تو بیک کر لیں گے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے ہماری نان خطائی پھلکل ریٹی ہے یہ دیکھیں کتنی خستہ مزیدار نان خطائی بنی ہے اس کو یہ ٹائٹ جار میں رکھ کر محفوظ کر سکتے ہیں اور کئی دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپیز ضرور پسند آئیں گے اور آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمیٹس بھی کیجئے جزاک انڈا خیل موسیقی